اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان عباس پروگرام ہیلڈی لائف سٹائل میں خوش آمدی آج ہم جس مسئل کے بارے میں بات کریں گے مونسٹری لوگ اس کے بارے میں بہت سوچ تھے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ کھلی ٹی شیٹ کھلے کپڑے پہن تھے کیونکہ بیک پیٹ سائر لف ہینڈلز جو این اپ بہت زیادہ کیونکہ بیک پیٹ کی ہم بات کریں گے بیک مسئلز کی ہم بات کریں گے کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بیک ٹریننگ کرنے سے آپ کے بیک فیک لف ہینڈلز سائڈ مسلز جو ہے نا فیک وہ کم ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز بیسک میں بتاؤں گا جس کو آپ گھر میں کوئی بھی کر سکتا میل فی میل کوئی بھی کر سکتا ہواتین بھی کر سکتے ہیں کہیں بھی ویٹ پھر میں ویٹ کی بات کروں گا کہ ویٹ اگر نہیں ہے ملنا مشکل ہے پانی کی بوٹلز آپ لے سکتے اس کو پانی سے بھر دیں اچھی طرح ٹائٹ کر لیں اور ہاتھوں میں لے لیں وہ آپ کے لیے ویٹ کا کام کریں گے یہ بیسک ایکسرسائز آپ کی بیک مسلز جو آپ کے انڈر ام بیک پیٹ کے لیے آپ کے لف ہینڈلز کے لیے اور لور بیک پیٹ کے لیے جو موسلی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہم کم کیسے کریں یہاں سے تو ہم کم کر لیتے ہیں لیکن یہاں سے ہمیں کھلے کپڑے پہننے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا سرے دی شیپ نظر آتے ہیں اس کی فرسٹ ایکسرسائز لیکن کوئی بھی ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز کا حیارہ وام اپ آپ نے لازمی کرنا ہے کوئی بھی ایکسرسائز آپ نے کرنا ہے وام اپ کی بیسک ایکسرسائز میں بتا دیتا ہوں اس کے شروع کرنے سے پہلے فرسٹ ایکسرسائز آپ نے کرنا ہے ہاتھ بلکو سٹریٹ کر کے اس کو آپ سرکل میں گھمائیں فرسٹ وام اپ جو ہے اس کے بعد رائٹ اینڈ لیفٹ آپ نے موو کرنا ہے پھر دوسرے سائٹ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلکو نیچے لے جائیں شروع شروع میں تھوڑا ہوگا فلیکسیبیلیٹی نہیں ہوگی لیکن آج ساہ ساہ آپ فلور کو ٹچ کرنا شروع ہو جائیں یہ بیسک آپ نے وام اپ کرنا ہے فرسٹ بیکس پیٹ بڑی انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے کیونکہ اس کی وجہ سے دی شیپ ہو جائے ہم اس دی شیپ سے بچنے کے لیے یہ ایکسرسائز کریں گے لازمی ویٹ وہ آپ نے کرنا ہے پاؤں کو شولڈر لیول جتنے آپ کے شولڈر ویرث ہیں پاؤں کی گریپ اتنی آپ نے کرنی ہے وائیڈ اتنے ہو ڈمبز پانی کی بوٹل آپ بالکل تھائیس کے ساتھ لگا لیں اس کو آپ نے باہل لے کے نہیں آنا then آپ نے ڈاؤن جانا ہے فیس آپ کا سٹریٹ اور ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے بالکل آپ سٹریٹ لے کے جائیں فرسٹ ایکسرسائز ڈاؤن جانے کاف مسلز تک then سلولی اپ اور تھوڑا سا اپنے بیک پہ جانے تاکہ بیک آپ ٹھیک سٹریٹ جو فرسٹ سکویز کرنے وان دو ڈین ریپس اپنے لگانے سلولی کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں فور ایزی آپ نے بیک میں جب آپ سامنے دیکھیں گے بیک میں آپ کا کرو آئے گا اور بیک میں پین نہیں ہوگی فیس آپ ڈاؤن کریں گے تو بیک تھوڑی آپ کی سٹیف ہو سکتی ہے یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے یہ لور بیک فیٹ کے لیے اور لور بیک کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس کے بات اینی ڈمبلز آپ تھوڑا سا تیلڈ ہو جائے ڈاؤن شیپ میں چلے جائے بہت زیادہ آپ نے ڈاؤن نہیں جانا ڈمبلز کو آپ یوں گریپ کر لیں اور لائٹ اپ فلائے ڈاؤن شیپ میں وان یہ آپ کی انڈر آم فیڈ کے لیے ایکسرسائز بیک مسلس کے لیے 2 3 سلولی اور ڈمبلز آپ نے نیچے آکے ٹچ نہیں کر رہے نہ اس طرح جھٹکا دینے 4 5 6 10 ریپس اور 3 سیٹس ایک ٹریننگ سے دوسری ٹریننگ کے درمیان ایک منٹ کی بریک ہونی چاہیے یہ دو ایکسرسائز بتائیں بہت ایکسرسائز ہے بیک فیٹ ہو تو ہم میررر کے سامنے جاتے ویسے ڈر جاتے ہیں اور ہوت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں چلیں نیکسرسائز کی طرف چلتے ہیں اسی طرح آپ ڈاؤن جانا ہے اور ڈمبلز کو یوں گریپ کر لیں اور آگے کی طرف آپ نے فلو کرنا ہے اگر آپ سپرلی بیلنس نہیں کر سکتے تو آپ ایک ڈمبل پکڑ کے سٹریٹ لے کے جا سکتے وان ٹو اور یہ ہیڈ لیول تک آئے سٹریٹ فور فائف سکس ٹین ریپ یہ ایکسرسائز تھی آپ کے انڈر آم بیک پیٹ کے لیے یہاں جو چھوٹا سا ایک تائر بنتا ہے جس کی وجہ سے ہم کھولے کپڑے پہمتے ہیں یہ اس کے لیے اس کے بعد ہم نے یہ جو ایکسرسائز کرنی یہ آپ کے ریب زہریہ بیلی پیٹ اور بیک پیٹ کے لیے بھی ہے اس کے لیے دو رہیں ایک ویٹ کی ضرورت پڑے گی ایک کو ہم رکھ دیتی ہیں اس کے بات پاؤں آپ نیویٹ کریں دن بلز کو یوں آپ نے گریپ کرنا رائٹ این لیپ سے بازو آپ کے سٹریٹ این سٹیپ ہوگے جیسے ہی آپ اوپر لے کے جائیں گے آپ ریب دیو یا ٹائٹ کریں گے اور بیک آپ کا سکویز ہونا شروع ہو جائے گا جو فیٹ بڑھنی کے لیے اچھا ہے بلکل اسی angle سے آپ نے بالکل ڈاؤ آن ہے 1 نیچے breathe out کرنا اوپر breathe in 2 3 4 5 یہ ایکسسائز ہے بہت افیکٹیو بیک فیٹ کے لیے لور بیک فیٹ کے لیے لوف ہنڈر کے لیے اس کو آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اس ہی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں آپ کا حوست رحمان عباس دعاوں میں یاد رکھیں ہوش رہیں پھٹ رہیں اللہ حافظ